شردہ والکر مرڈر کیس 2018 میں پالگر مہراشترہ میں رہنے والی 25 سال کی شردہ والکر گھر سے بھی کچھ پریشان تھی ماں باپ کی لڑائی کی وجہ سے شردہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی اور باپ الگ رہتا تھا جس کی الیکٹرونکس کی دکان تھی شردہ نے اکیلا پن ختم کرنے کے لیے ایک اون لائن ڈیٹنگ ایپ کا سہرہ لیا جہاں اس کی دوستی افتاب امین پونوالا سے ہوئی اور پھر فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے شردہ نے جوب کرنے کا سوچا اور جوب کی تلاش میں مومبئی چلی گئی شردہ اور آفتاب نے ایک ہی کال سینٹر میں جوب سٹارٹ کر دی اور تقریباً آٹھ سے نو مہینے کی دوستی اب محبت میں بدل چکی تھے 2019 میں دونوں نے لیوین ریلیشنشپ میں رہنے کا سوچا اور ملاڈ میں رینٹ پر گھر لے لیا کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد شردہ نے ریلیشنشپ کے بارے اپنے پیرنٹ سے بات کی انہوں نے اس کو سمجھایا لیکن شردہ پوری طرح آفتاب کے پیار میں گرفتار تھی پھر انہوں نے اس کو پالگر آنے کا بولا تاکہ اس میٹر برباد کر سکے شردہ کا پالگر آنا بھی فائدہ من ثابت نہ ہو سکا کیونکہ اس کے پیرنٹس یہ میریج بلکل بھی نہیں چاہتے تھے لیکن شردہ کو یہ بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خود کو ایک ایسے گڑھے میں دھکیل رہی ہے جہاں سے واپس آنا ناممکن تھا شردہ فائملی کے ساتھ لڑ کر اپنا سارا سمان اٹھاتی ہے اور یہ کہہ کر کہ میں آپ لوگوں کے لیے مر گئی ہوں واپس ملار چلی جاتی ہے اس کی فائملی کچھ عرصہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتی لیکن اس کی فرنڈز اور سوشل میڈیا سے اس پر نظر رکھتی ہے کیونکہ شردہ سوشل میڈیا پر کافی اکٹیو تھی ادھر آفتاب کے گھر والے بھی اس لیشنشپ کو نہیں مانتے اور اب شردہ کے لیے برا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے آفتاب اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے شردہ اپنے ماں باپ کو بھی بتاتی ہے اور وہ اس کو آفتاب کو چھوڑ کر آنے کا کہتے ہیں لیکن شردہ ابھی بھی وہی تھی وہ بس چاہتی تھی کسی طرح اس کی شادی ہو جائے 23 جنوری 2020 شردہ کی ماں کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اور شردہ پالگر آتی ہے رسومات کے بعد واپس ممبئی چلی جاتی ہے اس کے کچھ ہی دن بعد وہ اپنے باپ سے بات کرتی ہے کہ آفتاب اس پر ابھی بھی تشدد کرتا ہے اور جب اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ وہ آفتاب کو چھوڑ کر واپس آ جائے تو وہ کہتی ہے کہ اب آفتاب نے معافی مانگ لی ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا اور واپس آنے سے بھی منع کر دیتی ہے پھر اس کا باپ دو سال تک اس سے بات نہیں کرتا 23 نومبر 2020 کو واسائی پولیس کو شردہ ایک لیٹر لکھتی ہے آفتاب امین پونہ والا مجھے مارتا ہے اور بلیک میل کرتا ہے وہ مجھے مار کر ٹکڑے کر کر پھینک دے گا اس کے بعد شردہ اپنے منیجر کو بھی آفتاب کے روئیے کے بارے ویٹس اپ چیٹس میں بتاتی ہے آفتاب باز فیری ایروپن اور اس کو کسی کا پلکل بھی لحاظ نہیں تھا سوال یہاں یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی شردہ کیوں تھی آفتاب کے ساتھ اس نے اسے چھوڑا کیوں نہیں اور باقی سب کو بھی بولتی تھی کہ وہ پولیس کو کچھ نہ بتائے وقت اسی طرح گزرتا رہا آفتاب شردہ پر تشدد کرتا رہا اور شردہ سہتی رہی آفتاب کی فیملی بھی اس کے ریلیشنشپ کے اگنس تھی 2022 میں ان دونوں نے موبائی چھوڑ کر ٹیلی جانے کا فیصلہ کیا تاکہ فیملیز سے بھی دور چلے جائیں اور دلی میں جوب بھی اچھی مل سکتی تھی آٹھ مائے دوہزار بیس شردہ اور آفتاب دلی پہنچ جاتے ہیں اور کچھ دن ایک دوست کے پاس چھترپور میں رہتے ہیں اور پھر چھترپور میں ہی ایک گھر رنٹ پر لے لیتے ہیں شردہ آفتاب کو بار بار شادی کرنے کا کہتی تھی اور آفتاب ٹالتا رہا اسی بات کو لے کر روز دونوں کی لڑائی ہوتی تھی اٹھارہ مائے کو اچانک شردہ کا فون بند ہو جاتا ہے اور دو ماہ بعد شردہ سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایک دوست جو تقریباً اس کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا پریشان ہو کر شردہ کے بھائی کو پوچھتا ہے کہ اس کی شردہ سے بات ہوئی کے نہیں لیکن اس کا بھائی بھی کہتا ہے کہ دو ماہ سے اس کا نمبر پنچارہ ہے شردہ کی فرینڈ سے بھی جب پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ شردہ اور آفتاب دو ماہ پہلے تیلی چلے گئے تھے اور ان کی بھی تب سے کوئی بات نہیں ہوئی اب شردہ کا باپ پریشان ہو جاتا ہے اور مانکپور پولیس ٹیشن جو پالگر کا پولیس ٹیشن تھا وہاں جا کر میسنگ پرسن کے لیے ریپورٹ ترج کرواتا ہے اور پولیس کو بتاتا ہے اس کی بیٹی اور آفتاب پونا والا ریلیشنشپ میں تھے اور تیلی چھترپور میں رہتے تھے پالگر پولیس مہرولی پولیس کو انفارم کرتی ہے مہرولی پولیس کے انڈر ہی چھترپور آتا تھا مہرولی پولیس آفتاب کا نمبر ٹریس کر کے سیدھا اس کے گھر جاتے ہیں اور گھر کی چھانبین شروع کر دیتے ہیں لیکن گھر میں انہیں کچھ بھی نہیں ملتا پولیس جب آفتاب سے پوچھتی ہے کہ شردہ کہاں ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ان کا میہ میں جھگڑا ہو گیا تھا اور شردہ اسے چھوڑ کر موبائے چلی گئی تھی اس نے بتایا کہ اس نے شردہ کو کالز کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا نمبر بن جا رہا تھا پولیس جب آفتاب کا فون چیک کر دی ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس نے 18 مئے کے بعد شردہ کو کبھی کوئی کال ہی نہیں کی اب پولیس کو اس پر شک ہوتا ہے کہ آفتاب پونہ والا ان سے کچھ چھپا رہا ہے پولیس کے مطابق جب اس کو سختی سے پوچھا جاتا ہے تو آفتاب امین پونہ والا ایک ایسا انکشاف کرتا ہے جسے سن کر کوئی بھی چونک جائے اکورڈنگ ٹو آفتاب 18 مئے دو ہزار پائیس شام کو کھانا کھانے کے بعد شردہ نے پھر سے وہی بات کی اور دونوں میں بحث شروع ہو گئی لیکن اب آفتاب نے شردہ کو پکڑا اور کلا دبانے لگیا اور شردہ اسی وقت مر گئی آفتاب لاش کے پاس ہی بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ پوڈی کو ڈسپوز کیسے کرے انٹرنیٹ پر بھی سرچ کرنا سٹارٹ کر دیا اور پھر اس کی ذہن میں ایک امریکن کرائم سیریز ٹیکسٹر آئی اس نے لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ وہی سے سیکھا اور آرام سے اسی کمرے میں سو گیا انیس مائے کو آفتاب گھر کو لوگ لگا کر ایک الیکٹرونکس شاپ پر جاتا ہے اور ایک تین سو لیٹر کی پریج لیتا ہے اور پھر ایک ہارڈویر شاپ پر جا کر ایک آری اور ہتھوڑا لے کر آخر میں کیمیکل شاپ پر جا کر کچھ کیمیکلز خرید کر گھر واپس آتا ہے اور واپس آ کر باڈی کو باتھروم میں لے جا کر سارا سمان وہاں رکھ دیتا ہے اور شردہ کی باڈی کو کاٹنا سٹارٹ کر دیتا ہے اسی دوران اس کے ہاتھ پہ بھی کٹ لگ جاتا ہے لیکن وہ نہیں رکھتا اور دس گھنٹے لگا کر شردہ کی باڈی کے پینتی سٹکڑے کرتا ہے اور پھر پولیتین بیگ میں ڈال کر اسی فریج میں رکھ دیتا ہے باتھروم کے فرش پر کیمیکلز ڈال کر اچھی طرح کون کو ساف کر دیتا ہے تاکہ اگر پولیس اس تک پہنچ بھی جائے تو کوئی ایویڈنس ہی نہ ملے پھر آن لائن کھانا آرڈر کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد بچا ہوا کھانا اسی فریج میں رکھ دیتا ہے جہاں شردہ کی باڈی پانی دودھ سب کچھ پڑا ہوا تھا اور سو جاتا ہے رات کو دو بچے علام بجتا ہے اور آفتاب اٹھ کر فریج سے کچھ پیگز اٹھا کر چھترپور جنگل کی درف نکل پڑتا ہے جنگل میں جا کر شردہ کی باڈی کے ٹکڑے پھینک کر فپس آ جاتا ہے اگلے اٹھارہ دن تک یہ اسی طرح رات کو دو بجے جاتا اور باڈی کے کچھ ٹکڑے مختلف جگہ پر پھینک کر آ جاتا تھا اس نے آخر میں شردہ کا مو اور سر چلا کر پھینک دیا ان کیس وہ مل بھی جائے تو ایڈنٹیفائی ہی نہ ہو سکے آفتاب آن لائن ایپ سے ہی ایک اور لڑکی کو گھر بلاتا ہے جبکہ گھر شردہ کی باڈی کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں اب پولیس کی باری تھی کہ وہ جنگل میں جا کر شردہ کے باڈی بارٹس کو ڈھونڈے لیکن انتہائی کوشش کے بعد بھی ان کو صرف تیرا ہڈیاں ہی مل پائیں اس واقعے کو پانچ منت ہو گئے تھے تو پانچ مہینے تک باڈی بارٹس کا وہاں رہنا ممکن نہ تھا آفتاب ابھی بھی پولیس کا سٹڈی میں ہے اور اس کی فیملی کا کچھ پتہ نہیں دوسری طرف شردہ کا باپ جب تک اس کو فاسی نہیں ہوگی تب تک میں اس کا انتہیم سنسکار بھی نہیں کروں گا اس طرح شردہ کی ایک غلطی نے اس کے سارے شوق انفیکٹوس کی لائف ہی ختم کر ڈالی گائز کیا ٹرسٹ کرنا اتنا ہی آسان ہے کہ آپ آن لائن چیٹ سے کسی کو بھی اپنی زندگی ہی سونکنے سوشل میڈیا پہ جو جیسا دیکھتا ہے وہ ہوتا نہیں افتاب وومن رائٹس اور ہیمن رائٹس پہ پوسٹ کرنے والا بندہ تھا جس نے خود ایک لڑکی کے پینتیس ٹکڑے کی ہے سو بیویر آف افتاب چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ شکریہ